موبائل میں اشلیل ویڈیو جس ویڈیو کو وہ دونوں آروپی حاصل کرنا چاہتے تھے آروپیوں کی دماغ میں درندگی تھی انہیں تو بس وہی ویڈیو چاہیے تھا اشلیل ویڈیو حاصل کرنے کے لیے دونوں نے اپنے ہی دوست کے قتل کا پلان بنا ڈالا سازش کا یہ خلاصہ بڑا حیران کرتا ہے موبائل میں ڈرٹی پکچر، کھیت محلاش شادی کا بہانا ایک خونی سازش مرڈر کا موبائل سے کنیکشن دماغ میں درندگی اور ہوا قتل اشلیل ویڈیو کے لیے مرڈر دوستی یاری موبائل میں کیا ڈرٹی پکچر اور کھونی آرانا اس واردات میں قتل کا اپلوٹ کچھ ایسا ہی ہے چھترپور کے راجنگر تھانہ علاقے کے کھیت میں 21 سال کے رامچرن پال کی تولیے سے گلہ دوا کر ہتیا کی گئی قتل کا راز راز ہی رہے اس کے لیے آروپیوں نے رامچرن کی ہتیا کے بعد اس کے چہرے پر پتھر سے کئی وار کیے جس سے مرتق کی پہچان نہ ہو پائے حتیا کے بعد دونوں آروپی کام پر لوٹ آئے سامانے طریقے سے گھومپے رہے تھے لیکن موبائل کال کی ڈیٹیلز اور مرتق کی آروپیوں کے ساتھ آخری لوکیشن اہم سراغ بنی دراصل دونوں آروپی مرتق رامچرن کو اپنے ساتھ شادی میں لے جانے کے بہانے لے گئے ارادہ خوفناک تھا آروپیوں نے قتل سے پہلے وہی ڈیمانڈ کی ڈیمانڈ تھی اشلیل ویڈیو دیکھنے کی رامچرن نے ویڈیو دینے سے انکار کیا تھا اور اس بار یہ انکار اس کی جان لے گیا قتل کی یہ خونی کہانی آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں آخر اشلیل ویڈیو کی یہ پہلی ہے کیا دراصل رامچرن کی میں ایک مہلا مطر ہے جس نے اپنے موبائل میں مہلا کے کچھ فوٹو اور ویڈیو بنا لیے تھے پولس کی مانے تو یہ اشلیل ویڈیو رامچرن نے اپنے دوستوں کو بھی دکھائے تھے اس میں دو آروپیوں کو گریفتار کیا ہے اور اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے یہ مرتق جو ہے اس کی ایک مہراج پول تھانا چھیتر انترگتی ایک مہلا سے مطرطہ تھی اس کے کچھ فوٹو اور ویڈیوز اس کے موبائل میں تھے اس نے کبھی اپنے دوستوں کو دکھائے ہوں گے اور ان دوستوں کے من میں بھی کچھ گلت بھاونہ آگئی اور وہ اس موبائل کو حاصل کرنا چاہتے تھے ایک دو بار جمعتق سے مانگا اس نے منہ کیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آروپیوں کے دماغ میں وحشیپن جاگا اور اشلیل ویڈیو کو حاصل کرنے کی چاہت میں اپنے ہی دو سرامچرن سے کئی بار انہوں نے ویڈیو مانگا لیکن ہر بار انکار پر آروپیوں کی باکھلا ہٹ بڑھی ٹیکنیکل گراؤنڈ اور انگراؤنڈ پولیسنگ کے ادھار پر اس کی شناکت کرتے ہوئے اور دونوں آروپیوں کو اس میں گریفتار کر لیا اور انتقام دہلانے والا نکلا چھترپور میں نریندر سنگھ پرمار کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مجھے پردیش چھتیز گڑ سات سال کی بچی تھی وہ جو اپنے گھر سے اچانک سے لاپتہ ہوئی لاپتہ بیٹی کی تلاش ماں بھی کر رہی تھی لیکن حیرانی دیکھئے ہتھیارے نے پہلے بچی کی لاش کو گھر کے پاس ہی چھپایا اس کے بعد لاش کو دوسری جگہ لے جا کر گڑھے میں دفنا دیا سات سال کی گڑھیا کے ساتھ درندگی ہوئی ریپ کے بعد مردر ہوا لیکن درندہ ہے کون دیکھیں اس لڑکی کے ساتھ بلاتکار کیا منع کرنے پر کہ میں اپنی ماں کو بتاؤں گی اس کی کلالی ماں کا ہتھیہ کر دی کلال داوا دیا اس کا اور مرد ہونے کے بعد اس کو اس کے مکار کے بعد اس میں باندھ کے رکھ دیا بیٹی کی تلاش گھر کے بگل میں لاش سات سال کی بچی کا قتل کلھاڑی سے وار ہیوانیت کی ہتھ پار ہتھیارہ کرے لاش دفنانک انتظار کاتل کی شاتیر چال گھڑے میں دفن رانس درندگی کا شکار ہوئی گڑیا یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں سات سال کی ماسوم بچی کی لاش کو ہتھیارے نے دفن کر کے رکھا کاتل جو پہلے پلیس والوں کو گھم رہا کرتا رہا ہتھیارہ جس نے سات سال کی بچی کی بہرہمی سے ہتھیا کی قتل کے بعد بچی کی گھر کی بگل میں لاش کو چھپایا بھی دوپہر میں قتل ہوا تھا اور رات میں آروپی نے بچی کی لاش کو اس علاقے میں ٹھکانے لگایا ندی کے پاس اس گڑے میں اور پھر گائب ہو گیا چندوارہ سے قریب 60 کلومیٹر دور اس سلاقے میں جو حیوانیت ہوئی جو درندگی ہوئی وہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے اپنی گھر سے پتہ ہو گئی تھی اس کی رپورٹ پر اپتھانے میں دھارت 333 کندرگت اپرات قائم کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کے پریجن اور ہمارے ٹی آئی صاحب سے لاکس وغیل سے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو راہ پر کھوچتے رہے لیکن وہاں گھر دیکھنے کے بعد سوپے دھر دیکھنے کے بعد خوش اندیسہ ہوا سات سال کی بچی جس کی ہتیا ہوئی اس کے ساتھ پہلے درندگی کی گئی بچی کے ساتھ درندے نے ہیوانیت کی ماسوم گڑیا نے کہا وہ ماں کو اس درندگی کے بارے میں بتائی گی اس ہیوان کا راز کھول دے گی اور اس کے بعد گڑیا کو درندے نے مار ڈالا قتل کا راز راز رہے تو بچی کی لاش کو چھپا دیا اب سنیے سب سے چوکانے والا خلاصہ انیس سال کا آروپی بچی کا رشتے دار ہے جو واردات کے بعد سے گھر سے گائب تھا جس گمشودگی نے رشتے دار کے گناہ کا کالا چٹھا کھولا تو اس پر سندیب ہوا کہ کوئی گھٹنا گھٹ دھو انہی سمبانہ ہوئی تب اس کو عراست میں لے کے پونچھ تانچ کی گئی تب اس نے بتایا کہ دنانگ پانچ تین دو جار چوبیس کو قریب دو بجے دن اس نے اس لڑکی کے ساتھ بلاتکار کیا منع کرنے پر کہ میں اپنی ماں کو بتاؤں گی اس کی کلالی مار کا ہتیا کر دی کلال دعوات کیا اس کا اور مرتھ ہونے کے بعد اس کو اس کے مقام کے بعد اس میں باندھ کے رکھ دیا دراصل بچی کی ماں جب گھر لوٹی تو اس سے بچی نہیں ملی اس بیچ اس کے گھر آیا رشتدار بھی گائب تھا پولیس نے کرائیم سین کی تفتیش کی تو رشتدار کا اچانک لا پتا ہونا پولیس والوں کو کھٹکا پولیس اس کے شک کردار پر سندگ رشتدار آیا اور اس کے بعد وحشی پن کا یہ راز کھلا یہ وحشی پن باہر نہیں ہوا بلکہ گھر کی چار دیواری میں ہوا اور گڑیا کو نوچنے والا درندہ اس کا کوئی اپنا نکلا چھنڈوارا چھنڈوارا راجش کرمیلی کے ساتھ بھر رپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیش چھتیس گھر یقین مانی سپاری کلنگ کی ایسی واردات آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی قتلے سے پہلے شاپنگ کی گئی قتل کی سپاری کشتوں میں دینے کا وعدہ ہوا اور سپاری کلرس نے ہامی بھی بھر دی قاتل کا قبول نامہ آپ کو لائیو سنائیں گے اور کیوں اس نے اپنے دوست کی ہتیا کی سپاری دی یہ بھی بتائیں گی اس سپاری کیلنگ میں قاتلوں کو پہلے پیشگی نہیں ملی بلکہ ہتیا کے بعد قتل کی سپاری دینے کا وعدہ کیا گیا قتل کی سپاری بھی کشتوں میں ملے گی سپاری کیلر اس پر بھی راضی ہو گئے اپنے آپ میں حیران کر دینے والی یہ کانٹریکٹ کلنگ ہے جہاں قتل سے پہلے مرنے والے کے ساتھ شاپنگ کی گئی یعنی کپڑے وغیرہ خریدے گئے یہاں تک کہ ہوتل میں کھانا بھی کھایا اس کے بعد آروپیوں نے ملکر جس کی سپاری لی تھی اس کا کام تمام کر دیا بلرامپور کے رام چند رپور تھانا علاقے میں پچیس سال کے جمشید کی بیرہمی سے ہتھیا کر دی گئی چاکو سے گلہ ریتا گیا آروپی پہلے سے ہی جمشید کے ساتھ تھے درسل ریو تی پور میں شادی سمار روح میں جمشید گیا تھا مہا آروپی بھی پہنچے تھے پہلے سب نے ملکر شاپنگ کی اس کے بعد شادی سمار روح والے گھر پر پہنچے وہاں سے سب ساتھ لوٹے لیکن جمشید گھر نہیں پہنچا راستے میں ہی اس کے ہتھیا کر دی گئی جس نے جمشید کا گلہ ریتا اس قاتل کا قبول نام سنیے گلت سمار کرنے کرتے وقت کوئی پچتا وہ نہیں سب کے سامنے بے خوف ہو کر کہتا ہے اس سے مر نا ہی تھا جمشید کی ہتھیا کا ماسٹر مائنڈ اس کا دوست ہی نکلا آروپی اس رب کر کے انساری ہے اور جمشید کے بیچ میں پہلے دوستی تھی اور کسی پیچ میں اس دوستی میں کھونی دارار جس کی زمین تیار ہوئی دوست کی درگا بازی پر جمشید اکثر اپنے دوست یعنی آروپی کی پتنی سے لمبی باتیں کرتا پولس کی مانے تو یہ میل ملاب زیادہ ہو گیا تھا جتک تھا جتک کا مکہ آروپی اس رب انساری کے پتنی ملیول ہونا سے کافی خبر تھا اس کو لے کر ان دونوں سا آروپیوں سے مارنے کی بات ہوئی تھی آروپی کے گھر سے ملے خون سے سنے کپڑے کال ڈیٹیل سے قتل کا راز کھلا حیران کر دیتی ہے دغاباز رشتے کی یہ سپاری کلنگ بلرامپور میں سورج گپتا کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مجھے پردیش چھتیز گھن اور یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہو چلا ہے جلد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کو لکھر پڑھے رہی گیا